وہ اپنے چیف جسٹس کو کہتے ہیں اس کو کچھ کرو وہ نہیں لکھتا آخر میں بات چارہ کو نہیں بچا انہوں نے سپریم بورڈ میں ایز دیا کرتا ہے آپ دیکھیں آپ اس ایسیو کو آپ پلٹیسائز کر رہے ہیں ایک آپ کہتے ہیں ان ججوں نے خات آپ کیوں لکھا رزائن کر دیں اصول پر بات ہونی چاہیے اصول والے بندے کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے کیا عمران خان کو غلط زائن دی جاری ہے اس کا مطلب ہے پھر آپ لوگوں کو تو اصول کی بات کرنی نہیں چاہیے جب آپ کا دل کرتا ہے آپ ووٹ کو عزت دل آتے ہیں جب آپ کا دل کرتا ہے دلیں کر آتے ہیں یہ سارا عمران خان کے خلاف ہو رہا ہے جن کیسز کا ذکر ہے چھے ججز آپ سب سے بڑے یہاں پر کتنے پروگرامز میں آپ آئے ہیں اور آپ نے کہا بلکل اس کے پر بھی سزا دو اس کے پر بھی سزا دو توشہ خانہ پر سزا دو فلانی چیز پر سزا دو جو آپ کے دور میں ڈان لیکس تھا ہے اس دور کا سائیفر ہے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بڑی جورت کی چھے ججز نے اور ٹھیک کیا ٹھیک کیا کہ کون ہے جو دباؤ ڈار ہے ذکر کریں کون ہے جو دباؤ ڈار ہے اور اگر دباؤ میں آکے انہوں نے کوئی فیصلہ کیا ہے ان کے اس خط کے بعد اس کا کیا نتائج ہوں گے اگر اگزیکٹیو کہیں انوالو ہے وہ ننگی ہونی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کاشف عباسی نے نور لگی میاں جوید لطیف کو اپنے شو میں سامنے بٹھا کر ایسے تلک سوالات چھے ججزوں کے بارے میں پوچھے کہ میاں جوید لطیف آج پہلی مرضوہ اپنی ہی حکومت کے خلاف پھٹ پڑے اور کہا کہ اگر ان ججزوں کے لگائے گئے الزمات میں حکومت شامل ہے تو حکومت کو بھی ننگا کیا جائے اور جو فیصلے دباؤ ڈال کر کروائے گئے ہیں ان کو واپس ہونا چاہیے اس پر کاشف عباسی نے میاں جوید لطیف سے کہا کہ آپ کا موقع سن کے آپ کو میں نون لگی کہوں یا آپ کو طریقہ انصاف کا کہوں کیونکہ آپ طریقہ انصاف کا موقع بیان کرتے ہیں آئیں پہلے میاں جوید لطیف کی گفتگو سنتے ہیں کہ انہوں نے اپنی حکومت کے بارے میں مزید کیا کہا پھر اس پر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں نیا صاحب آپ کو دیکھ کر سمجھ نہیں آتی آپ کو کیا کون طریقہ انصاف سے ہے نون سے کیونکہ جب دھاندی کی بات کرتے ہیں آپ کے الیکشن میں دھاندی ہوئی یا ایسا لگتا ہے مسلم لیگ نون کا نہیں طریقہ انصاف کا موقع آگے چلا رہے ہیں کاشف جو ابھی آپ بات کر رہے تھے نا چھ ججز کے خط کے حوالے سے کمیشن بنا اس کو نوٹس ہوا کوئی اس پر بات کرتا ہے کوئی دوسرا کہتا ہے اس پر بات نہیں کرنی چاہیے بات اسی طرح کی ہے کہ کوئی بندہ بات کرتا ہے کسی اشیوز پہ تو کہا جاتا ہے کہ یہ باغی ہے کسی کو کہا جاتا ہے یہ کون سی جماعہ سے تعلق رکھتا ہے بھئی انصاف جو ہے کیا وقت کو دیکھ کے کرتا ہے یا چیرہ دیکھ کے انصاف ملتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے سب کے ساتھ ہونا چاہیے سب کے ساتھ انصاف ہو اور چیرہ دیکھ کے بغیر ہو آج آپ بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی اس ایشو پہ ججز ایشو پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے یا کوئی کہتا ہے آپ نہیں کہتا ہے کوئی کہتا ہے نہیں ہونی چاہیے دیگر اداروں میں بھی اگر کوئی اختلاف رائے مختلف شخصیات میں ہوتا ہے سیاست نہیں ہونی چاہیے اصول پہ بات ہونی چاہیے اصول والے بندے کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے کیا مران خان کو غلط سائن دی جاری ہے میں وہی اگر اجازت دیں تو میں ادھر آ رہا ہوں بعد یہ ہے کشف عباسی صاحب کہ اب بہت ہو گئی پاکستان کی اینٹ سینٹ بج گئی ہے اور ہم سب نے مل کے بجائی ہے آج اگر پچھتر سالوں کا پر نورا بکس نہیں بھی کھولنا تو دو ادوار کا کھول لیں اپسلوٹلی سترہ سے شروع کریں دیکھو گیا یہ ججز نے جو خط لکھا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ ساتھ جستش شوکت صدیقی کے لگائے گئے الزامات کی تحقیقات ہی ہونی چاہیے تھوڑا کہہ رہے ہیں بڑی زیادتی ہے یہ آپ اس طرح کریں کہ آپ دوزار پیرہ سے ستارہ تک اور اٹھارہ سے چوبیس تک آجیں مطلب دو ادوار کی بات کر رہے ہیں اور اس میں اگر اگزیکٹیو کہیں انوالو ہے وہ ننگی ہونی چاہیے اس میں اگر کسی ایجنسی کا کوئی بندہ انوالو ہے وہ ہونا چاہیے مگر کیا جسٹس شوکت صدیقی والا جو کیس ہے جس کا فیصلہ آیا ہے اس میں وہ بندے ننگے نہیں ہو گئے آپ یہ کریں کہ چھے ججیز کے خط اور پانچ ججیز کے جو نام ہم لیتے ہیں ان کو کٹیرے میں لے کے آئیں ان کی انویسٹیگیٹ کریں ان کے فیصلوں کو دیکھیں کاشف عباسی کے کتنے کیسز تھے جویل عطیب کے کتنے کیسز تھے اور اس میں دباؤ کون کون ڈار رکھتا اور اس میں بینیفیشری کس نے ہونا تھا یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھ لیں گے تو اس کے بعد چیزیں رک جائیں گی مگر رکنا نہیں ہے اس طرح کاشف لیکن آپ کی حکومت تو سر اس وقت جو نظر آ رہا ہے یا بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں دیکھیں اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے تو اس کی تاریخ ٹھیک کرنی پڑے اس میں جو جو غلط ہوا ہے سب کو جب تک آپ سزا جزا کا کونسپٹ اس ملک میں نہیں لائیں گے یہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا اور یہ میں بات آپ سے ملکو اتفاق کا تو اس لئے میرا خیال ہے کہ جو صدیقی صاحب نے الزامات لگائے ان کو بھی انویسٹیگیٹ کریں جو آپ کے الزامات ہیں ان کو بھی انویسٹیگیٹ کریں کیوں نہ کریں ایک لاجر فوڈم بنا دیں جو یہ دیکھیں کہ پچھلے دس سال میں عدلی ہمیں کتنی انٹیفیرنس ہوئی ہے کس کس نے دباؤ ڈالا ہے اور ججز آ کے بولنا چاہتے ہیں ججز بولیں اور اگر دوسرے لوگ اگر سیاستان آ کے کہنا چاہتے ہیں کہیں لیکن مسئلہ یہ ہے سر کہ یہاں پر لگتا ایسا ہے کہ جب تک اخلاقیات ہے کیا جب تک آپ کسی اور کے خلاف ہیں تو ہمیں قبول ہے یہ سارا عمران خان کے خلاف ہو رہا ہے جو جن کیسز کا ذکر ہے آپ لوگوں کو اپنی طرف بھی دیکھنا چاہیے کہ جب آپ کے خلاف ہوتا ہے تو آپ چیختے ہیں پکارتے ہیں کہتے ہیں مارسل جاتی ہو رہی دوسرے کا ساتھ ہوتے ہیں آپ کو ٹھیک ہو رہا ہے آپ سب سے بڑے یہاں پر کتنے پروگرامز میں آپ آئے ہیں اور آپ نے کہا بلکل اس کے پر بھی سزا دو اس کے پر بھی سزا دو توشہ خانہ پر سزا دو فلانی چیز میں سزا دو جو کہ فریبلس کیسز بہت سے بہت کمزور کیسز ہیں اترک پر سزا دے دی آپ کے دور میں ڈان لیکس تھا ہے اس دور کا سائفر ہے آپ کے دور میں بھی توشہ خانہ تھا اس دور میں بھی توشہ خانہ ہے ابھی آپ سپریم کورٹ کے اوپر بھی حملہ کسی نے کیا تھا وہ بھی ادارہ سرکار ریاستی ہے نا یہ ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر بلکل سزا ہونی چاہیے لیکن میرا دیکھنے کا طریقہ یہ ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیاستدان اپنی طرح زیادتیوں کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں دوسرے کی زیادتیوں یہ نہیں رکھ جائیں میں یہ گزارش کرنے لگا ہوں کہ سپریم کورٹ حملہ کیس کا الزام ہے ہم پہ کہ ہم لوگوں نے حملہ کیا کیا سپریم کورٹ لاہور ہائی کورٹ پہ حملے نہیں ہوئے کیا جو بیچے یایس بلکل آپ دیکھیں چھتوں پہ قبضے ہو گئے آپ دیکھیں کہ دواریں پھلانٹ کے اندر چلے گئے آپ دیکھیں کہ مسئلہ لوگ جا کے بیٹھ گئے آپ دیکھیں کہ ریجسٹر گاڑی میں لانا پڑا آپ ایک سیکنڈ میں آپ کے دفتروں میں مریم نوازشی صاحب پتھانے پھلے کر گئے تھے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ پلیس میں یہی ہوں بٹھا دیا گیا نہ دیکھیں کہ اس وقت بھی شوکت عزیز صدیقی صاحب نوک کرتے رہے اس وقت کے چیف جسٹس کا دروازہ آپ نہ دیکھیں کہ انہوں نے بار رومے آکے کیا کہا اور کیا یہ نہیں چاہیے تھا کہ جسٹس شوکت صدیقی صاحب کو بلایا جاتا اور کہا جاتا کہ کس بندے نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے تو آج یہ چھے خط کی ضرور پیش نہیں آنی تھی اور آج یہ کہہ رہا ہوں چھے جاج جے چھے ججز اور یہ بھی دیکھنا چاہیے سر کہ کس کے کہنے پر ججز کی تصویریں لگا کر لوگوں نے جلسے کی کیونکہ مریم نواز شیف صاحبہ نے کی یہ بھی کسی ملک میں نہیں ہوتا کہ ججز کی تصویریں لگا کر آپ کر رہے ہیں یہ وہ جائے کیونکہ مارا ہوں سے سیاس نہیں مجھے یہ بتائیں کہ مجھے سب کچھ آپ کر دیں اور اوپر بیٹھ کے آپ کہیں کہ یہ یہ فیصلہ لکھ کے لاؤ ہمیں آرڈر ہے ہمارے پر دباؤ ہے بھئی دباؤ اس وقت تھا تو رضائن کر دیتے اگر ایکشن نہیں ہے کوئی لے سکتے تھے کیا کر رہے ہیں کیا لیا ہے آپ لوگ یہ پرابلم ہے آپ کا بیان در بیان میں بیان در بیان میں آپ کو سنا سکتا ہوں کیا ایکشن جائے جہاں آپ نے شوکت صدیقی سن لیں میری بات شوکت صدیقی صاحب کا سن لیں شوکت صدیقی صاحب کا بار بار ذکر آپ کی تقریروں میں آپ کے ٹی وی پروگراموں میں آپ کی پریس کانفرنسوں میں کم از کم ایک ازار دفعہ آپ نے کیا ہوگا آج بھی کرتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں ان ججوں نے کیا کیا جب ان کو دھمکیاں نہیں شروع ہوئی انہوں نے اپنے چیف جسٹس کو کہا یہ پچھلی حکومت میں سر سن لیں پچھلی حکومت میں بندیال صاحب کو جا کے ملے کے سر ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے انہیں کہا گیا کہ ہم بات کر لیتے ہیں تو سی جانتے ہیں اس ان خطوط میں لکھا ہے آپ نے خاتشات پڑھا نہیں ہے ٹی رومز میں بیٹھ کر جسٹس بات کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں وہ اپنے چیف جسٹس کو کہتے ہیں اس کو کچھ کرو وہ نہیں لکھتا آخر میں بچارہ کوئی نہیں بچا انہوں نے سپریم پورٹ بھیج دیا مسئلے کا حل نکلایا ہے آپ نے فرمایا کہ چیف جسٹس بندیال صاحب جو تھے ان کا دروازہ انہوں نے ناک کیا اس وقت جا کے ملے اجاز علیہ السنس صاحب آم میٹنگ میں موجود تھے یہ خاتمیں لکھا ہے یہ وہ جسٹس صاحب ہیں یہ وہ چیف جسٹس صاحب ہیں جو نو دس مئی کے مجرم کو گھٹو سی او کہہ رہے ہیں اتنے پاورفل تھے دو مختلف چیزیں ملا رہے ہیں نا نا ایک سیکٹ یہ وہی جسٹس صاحب ہیں جنہوں نے نو دس مئی کے مجرم کو پکڑے ہوئے کو کہا کہ رات ان کی مرضی کے یاراں لوگ ان کے ساتھ رہیں گے یہ وہ پاورفل جسٹس صاحب ہیں جنہوں نے پھر دوسرے تیسرے دن اس کو چھوڑ دیا اسلام آدھائی کونڈیٹی جسٹس صاحب کے پاس بھی گئی ساتھ دیکھیں اب آپ اس کو آیا آپ دیکھیں آپ اس ایشو کو آپ پلٹیسائز کر رہے ہیں ایک آپ کہتے ہیں ان ججوں نے خات آپ کیوں لکھا رزائن کر دیں یہ کیا ارگومنٹ ہے میں نہیں کہہ رہا یہ کس قسم کا ارگومنٹ ہے ایک جاج لکھ رہے ہیں خات کے ساتھ ہمارے پر پریشر ہے اور آپ کہتے ہیں جی رزائن کی بھی کر دیتے ہیں ایک سیکن آج نہ آپ بطور اینکر بات کریں نہ میں کسی جماعت کا نمائندہ ہونے کے ناتے بات کرتا ہوں میں اور آپ ایک پاکستانی ہونے کے ناتے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے جو ہماری آنے والی نسلوں کے ساتھ ہوگا یا آج ہو رہا ہے اس پر پلیز بات کریں ٹھیک ہوگی سر آپ کے خیال میں ججوں کو رزائن کرنا چاہیے قطل نہیں ابھی آپ نے کہا ہے میری پھر بات آپ سمجھے نہیں ہیں میں اس وقت کے پانچ ججیز کی بات کر رہا ہوں میں آج کے چھ ججیز کی بات نہیں کر رہا میں یہ کہہ رہا ہوں سر وہ جو کہتے ہیں نا وہ جواب دے آپ اتفاق کرتے ہیں سر میری ایک عرص تو سن لیں عرص سن لیں گے تو بات سمجھ آ جائے گی کیونکہ میں پوائنٹ سکورنگ کے لیے نہیں آیا ہم دونوں ایک کشتی کے سوا رہے ہیں ہم ایک بات کر لیتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بڑی جورت کی چھے ججیز نے اور ٹھیک کیا ٹھیک کیا پھر آپ اپنی مرضی کا مطلب نہ نکالیں میں آگے چلتا ہوں اس سے آگے چلیں میں نے تو اپنی جو میری اٹیشمنٹ ہے میں ایک سائیڈ پر رکھ کے بات کر رہا ہوں میں یہ آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کون ہے جو دباؤ ڈار ہے ذکر کریں کون ہے جو دباؤ ڈار ہے اور اگر دباؤ میں آکے انہوں نے کوئی فیصلہ کیا ہے ان کے اس خط کے بعد اس کا کیا نتائج ہوں گے نمبر ایک نمبر دو آج آپ فرما رہے ہیں کہ جسٹس بندیال صاحب کو انہوں نے خط لکھا تھا نہیں گئے تھے ملنے سوری گئے تھے ملنے اور ان کا کوئی داد رسی نہیں ہوئی یہ کہنا چاہتے ہیں اس لئے ادھر سے کہا گیا تھا کہ اسی گل کر لانے کر لانے اور یہ بات ان کو ٹیو جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ نے لیتے اور وہی پر فائز عیسہ صاحب سے بھی ملاقات سپریٹلی کی سیریٹلی جسٹس آب آ جائیں مجھے یہ بتائیں کہ وہ چھے ججز میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو جسٹس شاکر صدیقی کے زمانے میں تھے کچھ ایسے بھی ہیں جب مریم نواز شریف کا کیس لگا تھا تب بھی تھے اس وقت بھی تھے کچھ ان میں سے ججز جب مریم نواز شریف کے کیس پہ مانڈیٹرنگ جج بٹھایا گیا تھا اور جو گفتگو ہوتی تھی اور جو آنا جانا اجنسی کے لوگوں میں ان کے ہاں لگا رہتا تھا تھے موجود تھے اور ایک سکن بات اس وقت بھی ایک آپ کو تفریق کر دوں یہ ہائی کورٹ کے ججز ہے یہ سپریم کورٹ کو کچھ نہیں کہہ سکتے یاد رکھے گا جس طرح میاں صاحب کس طرح میاں صاحب یہ اسی طرح جس طرح میاں نواز شریف ڈیل کر لیں تو میاں جویل لطیب کچھ نہیں کر سکتے اچھا ایک سکن یاد رکھے گا مجھے یہ بتائیں کہ یہ چھ ججز ہوں یا وہ پانچ ججز ہوں مجھے یہ بتائیں کہ کیا محول وقت دیکھ کے مجھے میرا زمیر جاگتا ہے نہیں بلکہ نہیں کیا چیرہ دیکھ کے زمیر جاگتا ہے کیا مقصوص سوچ اپروچ کو پروان چڑھانے کے لیے میرا زمیر جاگتا ہے کیا مقصوص کسیس میں رلیف دینے کے لیے میرا زمیر جاگتا ہے کیا میرا زمیر اس سے پہلے اگر کبھی جاگا ہے تو پھر آج بھی جاگا ہے درست اور اگر میں نے جسٹس شاکر صدیقی پہ لبکشائی نہیں کی یہاں تک کہ میں اس کی بیٹی کی شادی پہ محض اس لیے نہ گیا کہ کوئی نراز نہ ہو جائے تو پھر مرے بھائی اس طرح اگر آپ پلٹیس سائز کریں گے خود اپنے آپ کو تو لوگ بھی پھر تنقید کیا کریں گے مگر اس کے باوجود میں ایک بات کہنے لگا سر یہاں پہ روک جائیں آپ نے کاشف عباسی اور میاں جویر لطیف کی گفتگو سنی میاں جویر لطیف نے کہا کہ چھ ججوں نے خط لکھ کر بہت اچھا کیا اور بہت ہی بہادری کا مظاہرہ کیا ہے میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں میاں جویر لطیف نے کہا کہ اس کی صاف اور شفاف تحقیقات ہونی چاہیے اور یہ بھی پتہ لگنا چاہیے کہ کون ججز پر پریشر ڈالتا ہے اور کون ایجنسیز کے ذریعے ان پر پریشر ڈال کر اپنی مرضی کے فیصلے کروا رہا ہے اس پر کاشف عباسی نے بلکل ٹھیک کہا کہ سر اس سارے معاملے کی بینیفشلی تو آپ کی حکومت ہے اور یہ سب تو حکومت ہی کروا رہی ہے اگر یہ سارے فیصلے جو ان ججز سے کروائے گے اگر یہ لگائے گے الزمات ثابت کرتے ہیں تو وہ سارے کے سارے فیصلے کلدم قرار دے دیے جائیں گے جس میں انہوں نے عمران خان کو سزائن سنائی عمران خان کو قید کر کے رکھا ہوگا ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے میاں جویر لطیف نے کہا کہ میں اس کے بارے میں یہی کہوں گا کہ ہر کسی کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے نانصافی کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونی چاہیے میں یہاں پر اپنی جماعت کو ڈیفینڈ کرنے کیلئے نہیں آیا بلکہ میں حق کی بات کروں گا ناظرین ایک بات تو کنفرم ہے کہ اگر یہ جلیز لگائے گے الزمات ثابت کرنے میں کمیاب ہو جاتے ہیں تو عمران خان کے اوپر جتنے بھی انہوں نے الزمات لگائے عمران خان کو انہوں نے سزائیں دلوائی اور عمران خان بہت جل رہا بھی ہو جائیں گے لیکن حکومت کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دے گی کیونکہ حکومت کو پتا ہے کہ اگر عمران خان رہا ہو جاتا ہے تو ان کی سیاست ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی ان کی سیاست کا جنازہ نکل جائے گا جو کہ یہ کسی بھی صورت برداشت نہیں کریں گے اس لیے اگر عمران خان ان سارے کیسوں میں رہا ہو بھی جاتے ہیں تو حکومت کوئی اور کیس ڈال کر عمران خان کو دوبارہ سے گرفتار کر لے گی اور اس کو باہر نہیں آنے دے گی ناظرین یہاں پر ایک بات تو ست ثابت ہو گئی کہ عمران خان بلکل ان عدالتوں اور ججوں کے بارے میں ٹھیک کہتے تھے کہ یہ سارے کے سارے جج جو مجھے سزائیں سنا رہے ہیں یہ بھی اپنی جگہ مجبور ہیں کیونکہ ان کے اوپر شدید قسم کا دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور یہ پریشر میں آ کر ایسے فیصلے کر رہے ہیں ہمارے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اکثر یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو ہمارے اس نظام سے اختلاف ہے اگر کسی کو لگتا ہے کہ ہم انصاف نہیں کر رہے کسی کو شکاید ہے تو وہ ریٹن لے کر آئے اور ہمیں دے پھر ہم اس کے خلاف کروائی کریں گے کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ سے جب کہا گیا آپ کے عمران ریاض ایک لمبے عرصے سے اغوا ہوئے ہیں تو اس کے جواب میں قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ کون عمران ریاض میں کسی عمران ریاض کو نہیں جانتا اسی طرح اسد تور کے بارے میں بھی یہی الفاظ کہے گے قاضی فائز عیسیٰ چالیس چالیس سال پرانے کیسوں میں مردوں کو انصاف دے رہے ہیں مگر جو زندہ ہیں وہ ان کو نظر نہیں آ رہے ہیں کیونکہ یہ اکثر کہتے تھے کہ اگر کسی کو ہمارے انصاف سے شکایت ہے تو وہ ریٹن لے کر آئیں اور قاضی صاحب اب آپ کے اپنے ہی چھ ججز آپ کے پاس ریٹن خط لے کر آ گئے ہیں اب ان کو انصاف دلانا آپ کا کام ہے ناظرین آپ کا کیا خیال ہے ان چھ ججزوں کو انصاف ملے گا یا یہ بھی ہماری طرح اسی طرح دکے کھاتے رہیں گے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ